اسے کیسے دوں میڈیا کے سامنے جو اس نے بتمی جی کے ساتھ ساتھ جو اس کا لے جا تھا کتنا کرول تھا تو جس کی کمپلینڈ میں نے اپنا ڈیج پی حریانہ کے پاس کی ہے کہ اس طرح کی دھمکی جو ہے نا مجھے ہی ملی ہے اور رات میں ایک لڑکا مارا کسنڈی گاؤں کا ایلیکسن ایجنسہ اس کی پٹائی کی بری طرح تھے ابھی وہ بگت پھول سنگھ خان پر یونیورسٹری میں بی جائی کے اندر وہ ابھی ایڈمیٹ ہے اور ابھی ابھی ایک گھنٹہ پہلے یہاں پر ہمارے کاریاں کرتا تھے اس کے گھر پہ لڑیاں لگی ہوئی تھی ان کی پٹائی کر گی کری گئی بری طرح سے لڑکے موٹر سیکل پہ پٹائی کر گیا اور چار دن پہلے جب چناؤں کا پرچار جوروں پہ تھا میرا راستہ روکیا ڈائی گھنٹے تھا اور اسی طرح سے راستہ روکنے سے پہلے ایک پروگرام تھا کھڑی دمٹن میں وہاں جو ہے نا دو بچے باجوں ہوں توڑ دی گئی کہ آپ راستہ روکنے کا پروگرام نکرائیں گے اتنی کرورتہ میں نے کسی لوگوں کی میں نے دیکھی نہیں ہوگی جتنی اندر کھاتے کرورتہ بری پڑی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ میں کسی بازلے دوسرے ملک میں ہوں یا اپنی سٹیٹ میں ہوں گنڈا گردی کرنے والے لوگ سر پہ چڑھ کر کے بولتے ہیں اور پرسازن کے پاس جتنی بھی کمپلینڈیں ہیں ان پر تو ایکسن ہوتا نہیں ایک ویکتی کے اوپر جگویر ملک دو گھنٹے تک بوتھوں کے اندر گھنٹا گھنٹا بیٹھا رہتا ہے اور ٹورچر کرتا ہے ان کو کیوں بھوٹنگ انا ہوں لوگ سامنے ہیں کہ بھوٹنگ ہٹ جائے اس پرکار سے پورے کسی گھوں کا دورہ نہ کر کے جگویر ملک نے پورے بوتھوں کو ڈسٹرپ کیا اور ایک ویکتی سے جو بیلو تھا اس کے ساتھ بکت مچی کی اسے اندر کرنے کی دھمکیاں دی گئی اے ڈی سی صاحب سے ارو سے بات ہوئی اور ارو کی بھی وہ ریکورڈنگ لے رہا ہے کہ ہم تیرے کو دو گھنٹے میں اندر بند کر دیں گے اور ابھی سمجھ سکھاتے ہیں کیا پرساسن ساسن کے لوگ اور کیا سرکار کے پہلے ایکس ایم پی امیل نے یہ باقی کے لوگوں کو گلام سمجھ کر کے انہیں ہتاش کرنے میں لگے ہیں گلام بنانا چاہتے ہیں میری پرساسن میں اس پرکار کی بات نہیں ہونی تھی یہ جہاں پر جاتی واد کے نام پر لوگ جہر گھوڑے ہیں اور ارو پراج مر سے نہیں دلگا ہیں میں اپیل کرتا ہوں ڈی جی پی حریانہ سے اور موجودہ ایس پی سیوان سے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکسن نے انہیں تھا میں سمجھوں گا کہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی اس بات میں شیح ہے تو مجھے تو تب ہی پتہ لگے گا کہ آپ انصاف پسند ہیں انہیں تھا میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے لوگوں کو تھرٹ کر کر دھمکانے میں اور ان کا استعمال کرنے میں کہیں نہ کہیں آتور رہے ہیں جو کہ اس سماج اس بھارت ورس کے لوگ سنتر کی حتی ہے سینی صاحب جو سکر آپ کہہ رہے ہیں دھمکی ملی ہے بھی آپ کو فون پر کیا دھمکی میں اس کو جان سے مان دھمکی ہے کچھ اور جان سے مان نہیں دھمکی جان سے مان نہیں دھمکی اب میں گاڑی کو وہ دہنے سکتا تھا جو اس نے گاڑی دی ہے اور اس کے بعد کہا کہ یہاں تو چھوڑ کے جلائے جائے یہاں سے آنیا سنتر کو ختم کر دے تو کس نمبر سے آئی دھمکی کچھ پتا کر آیا آپ نے یہ نمبر ہے 83072 57891 اور میرا نمبر ہے جس پر دھمکی آئی 9729001457 اس نمبر پہ دھمکی ہے ابھی آدھا پہ یہ اس طرح نہ کرو لے جاتا جیسے ماننو ابھی سٹین گن لے گے کھڑے آکے ابھی کیا بھون دیں تو آپ نے اس کے ریٹر میں کمپلینٹ دیا ابھی میں نے ٹیلی فون سے اس پی میڈام ان کو سب کو دی ریٹر میں کمپلینٹ جو ہے نا اب میں نے ان کو دی دی اس کا وہ پتہ کریں گے اب جب وہ ویریفائی کر لیں گے کمپلینٹ بھی دیں گے